بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں پہلے ایجنڈے پہ کوئیٹے میں جو گیس پریشر کا مسئلہ ہے اس پہ جناب اولا اس سے پہلے آج جو واقعہ اسمبلی کے سامنے رونما ہوا جناب سپیکر اس ملک میں کافی نغمے بنے ہیں بچوں کے حوالے سے دشمن ممالک کے حوالے سے لگتا ہے اب اس حکومت کے خلاف بھی کچھ نغمے انقریب بننے والے ہیں کہ پچھلے چھ سات مہینوں سے ایک ایشیو جو ہے وہ بی ایم سی میں چل رہا ہے پچھلی مرتبہ بھی یہی نوجوان سٹوڈنٹس ہمارے اسمبلی کے سامنے بچے اور بچیاں آئے تھے میں اور زہر صاحب منسٹر فینانس صاحب گئے تھے ان کے پاس پھر منسٹر صاحب نے ان کی ملاقات چیف منسٹر صاحب سے بھی کروائی بجائے ان کے مسائل عل کرنے کے اگر چھ مہینے پہلے یہ حکومت سنجیدہ ہوتی ان کے مسائل عل کر لیتے ایک شخص کی اٹھ درمی کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے ان تمام نوجوانوں کا بچے اور بچیوں کے مسائل کی طرف توجہ دیا جاتا تو آج یہ بچے اسمبلی کے گیٹ پہ یہاں پہ نہیں آتے یہ شوق سے یہاں پہ نہیں آئے تھے جناب سپیکر آج جب وہ اپنے انہی مطالبات کو دورانے کے لیے اسمبلی کے سامنے آئے تو بدقسمتی سے یہاں پہ انتظامیاں فورسز ایکٹیو ہو گئیں جناب والا ہمارے پاس ان بچیوں کی اور ان بچوں کی ویڈیوز پڑے ہوئے جس طرح بچیوں کو تپڑے مار کر یہاں سے اٹھایا جا رہا ہے جس طرح نوجوان بچوں کو گسیٹ کر پولیس وینوں میں ڈالا جا رہا ہے جس طرح ایک تضلیل آمیز رویہ انسٹوڈنٹس کے ساتھ روا رکھا جا رہا ہے یہ میرے خیال سے نہ اس بلوچستان کی روایات کو زیب دیتی ہیں نہ اس حکومت کو زیب دیتی ہیں بلکہ اس حکومت کی اپنی کارکردگی پہ ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے ان بینچوں پہ بیٹھنے والے میرے دوستوں کو سنجیدگی سے سوچنا چاہیے اور میں آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ رولنگ بھی دے دیں کہ ان بچوں کو فوری طور پر ریا کیا جائے کیونکہ سب کوٹا کے عقوبت خانوں میں تانوں میں اوالاتوں میں ڈال دیا گیا ہے تو میں جانب سپیکر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ رولنگ دیں کہ ان بے گناہ بچوں کو فوری ریا کر کے ان کی مطالبات منظور کیے جائیں جانب والا آپ میں آتا ہوں ایجنڈا کی طرف جانب والا پچھلے دنوں جو کوٹے میں شدید برفباری اور سردی کی ایک شدید لہر آئی تھی اس میں جانب والا آپ نے بھی دیکھا یہاں کی میڈیا نے بھی دیکھا بلکہ پورے پاکستان نے یہ دیکھ لیا کہ جس طریقے سے اس یخ بستہ سردی میں اس برفباری میں بلوچستان اور خصوصا کوئٹہ کلاد زیارت پشین ان علاقوں کے لوگوں اور مستون ان علاقے کے لوگوں پہ جو گیس بند کیا گیا جانب والا اس کی جتنی بھی مضمت کی جائے وہ کم ہیں جانب والا آئی نے پاکستان بھی یہ ہمیں اس کی ڈائریکشن بھی ہے اور اس میں بھی ہمیں حق کا حاصل ہے کہ جس صوبے سے قدرتی وسائل نکلتے ہیں اس میں سب سے پہلا حق اس صوبے اور اس صوبے کے لوگوں کا ہے اس کے بعد کسی دوسرے صوبے اور کسی دوسرے علاقے کے لوگوں کا لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ اس سردی میں جس میں ہم گیس زندہ رہنے کے لیے سروائیول کے لیے استعمال کرتے ہیں اس پہ بھی انہوں نے ہمارے گھروں میں جو ہے وہ گیس بند کیا گیس پریشر نہ ہونے کے برابر تھا اور جانب والا یہ سراسر بدنیتی پہ جو ہے اقدام کیا ہے انہوں نے کیونکہ جس دن ہم کوئی چیک کے نو کے نو ایم پی ایز نے مشترکہ اور پشین کے دوست ہمارے ساتھ تھے ہم نے مشترکہ طور پہ گیس دفتر کے سامنے درنہ دیا اگر گیس نہیں تھا اگر گیس کی شارٹیج پورے ملک میں تھی تو ہمارے اس درنے کے فوراں بعد اسی دن مغرب سے پہلے پہلے یہ گیس پورے کوئیٹہ شہر میں کیسے بہال ہوئی اس کا مطلب یہ تھا کہ دانستہ طور پہ انہوں نے ہمارے سیکہ گیس کھاٹ کے دوسرے صوبوں کو نوازنے کی کوشش کی گئی اور جناب والا زیادتی اور ستم زریفی کی ایک بات تو یہ کل کا آپ اخبار پڑھ لیں جنگ اخبار اس میں بین جو اس کی ایڈ لائن ہے اس میں جو ایمپورٹڈ گیس ہے اس میں پنجاب اور کی پی کے کے لیے جنہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں وہ ایک سو نو روپے اور بلوچستان اور سندھ جہان سے سب سے زیادہ گیس ان دو صوبوں سے پیدا ہو رہی ہے ان دو صوبوں کے لیے جنہوں نے ریٹس بڑھائے ہیں وہ بڑھائیں ایک سو بارہ روپے جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو آج دن تک کسی نے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کو آج بھی ایک کالونی کی ایسیت سے جو ہے ڈیل کیا جا رہا ہے جناب والا اس کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس ملک کی شہری تسلیم کرنے کے لیے کوئی ذہن تیار نہیں ہے یہ اس ظالمانہ غاسبانہ اور متاظبانہ ذہنیت کے فیصلے جو ہے یہ ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں اور ستم ذریفی تو یہ کہ ہم اس ایوان میں ہماری حکومت اور قائد ایوان بھی جو ہے وہ اسلامباد میں جا کے گیس پریشر کی بیک مانگتے ہیں جناب والا جب گندم کی باری آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہم اپنی ضرورتیں ہم کسی کو نہیں دیں گے تو ہماری حکومت کو بھی یہ سٹینڈ لینا چاہیئے تھا کہ گیس ہماری ہے اس سے سب سے پہلے ہماری ضروریات کو پورا کیا جائے اس کے بعد کسی اور کی اگر نہیں کیا جاتا تو اس گیس پہ کیوں یہ سٹینڈ نہیں لیا گیا تو جناب والا گیس کے ساتھ ساتھ جب گیس کا پریشر ہماری اوپر بند کیا گیا تو لوگوں کے پاس ایک دوسرا ذریعہ تھا بجلی کا آپ نے دیکھا کہ اس کوئٹہ شہر جو ہمارا کیپیٹل ہے دس پندرہ دن تک یہاں پہ بجلی غائب ہو گئی کہا یہ گیا کہ گیارہ آزار کی لینیں گر گئی ہیں پندرہ بیس دن تک وہ لینیں ریپیئر نہیں ہو سکیں ٹرانسفارمرز جلے بیس بیس دن تک وہ ٹرانسفارمرز ریپیئر نہیں ہوئے میرے دوست گوا بیٹھے ہوئے ٹریجری بینچز کے عبدالخالق صاحب بھی بیٹھے تھے قادر ناہل صاحب اب یہاں پہ تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے ہم کوئٹے کے نو کے نو ایم پی ایز ہم نے کیسکو کے دوستوں سے بھی ان کے ذمہ داروں سے بھی یہ اتجاج کیا کہ گیس ویسے آپ ہمیں نہیں دے رہے ہو جو بجلی کی ایٹروں میں توڑا بہت ایک گزارہ ہمارے لوگ کر رہے تھے آپ نے بجلی بھی ہمارے اوپر بند کر دی تو جناب والا اس تمام دکھ اس تمام تکالیف اس تمام برفباری میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ انتظامیہ اور حکومت نام کی کسی کوئی جو اشیاء میں نظر نہیں آئی آپ نے دیکھا کہ پندرہ پندرہ دن تک راستے بند پڑے ہوئے تھے ایک شخص مسلم باغ سے اٹھ کے وہ جاتا ہے اپنی فور بائی فور گاڑی میں سینکڑوں لوگوں کو ریسکیو کرتا ہے لیکن اس ڈسٹرک کے انتظامیہ اس کا ڈی سی اس کا کمیشنر اس کی سرکار اس کی مشینری اس کے ڈوزرز یہ تمام فیل ہو جاتے ہیں پندرہ ایک ہفتے تک ایک آدمی کو بھی ریسکیو کرنے میں تو جناب والا یہ ان کی دلچسپی کا حالم یہ ان کی گوڈ گورننس کا حالم کہ ایک انڈویجول جو ہے وہ لوگوں کو ریسکیو کر کے اپنے گھر میں لاکے ان کو سہولتیں موئیہ کر سکتا ہے ان کو کانے پینے کی چیزیں موئیہ کر سکتا ہے ان کو شلٹر دے سکتا ہے ہماری اربوں روپے اور ٹیوٹر میں بہت بڑے بڑے دعوے کرنے والی حکومت ایک ہفتے تک ان تمام چیزوں میں ناکام رہتی ہے اور ایک ہفتے تک اس علاقے سے ایک بندے کی ایک بندے کو بھی یہ ریسکیو نہیں کر پاتے اور بسوں میں گاڑیوں میں عورتے بچے بوڑے بیمار یہ ذلیل اخوار ہوتے رہے آج بھی جناب والا آج بھی ہمارے کوئیٹے کے مضافات میں جہاں پہ ہمارے کوئیلے کے مائنز ہیں ڈگاری سورنج وغیرہ کی طرف آج بھی وہاں پہ راستے بند پڑے ہوئے ہیں آج دن تک ہماری حکومت اتنے بڑے دعوے کرنے کے باوجود وہ راستے بھی ابھی تک نہیں کھول سکیے جناب والا ہم ان سے کیا توقع کریں میرا آپ سے اور آپ کی توسط سے اس پورے ایوان سے یہ استدعہ ہے کہ جب تک ہم سب مل بیٹھ کر ان تمام مسائل کا حل اسلامباد کے ان ایوانوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے ان کا حل نہیں نکلواتے اور ہم اپنے اقوق لینے میں اکیلا ان میں وہ چیزہ میں نظر نہیں آ رہی اس آہوس کی ایک کمیٹی بننی چاہیے جو جا کے اسلامباد میں منسٹری آف پیٹریولیم کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نگیوشیئٹ کر کے ان کا ایک حل نکالے کیونکہ جناب والا یہ ظلم اور زیادتیاں ہمارے دوست کیوں ان کو ادھر نہیں بلائیں یا ان کو ادھر ہی بلالیں اس آپ کی گیلری میں ہمارے کلات اربوئی کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کی زمینوں سے ان کے علاقے سے ابھی جو حالیہ گیس دریافت ہوا ہے ان کو جو ہے ان کی زمینوں کے کمپنسیشن وہ نہیں دے رہے ہیں گن پوائنٹ پہ ان سے ان کی زمین چینی جا رہی ہے دس دفعہ ہماری میٹنگیں ان سے ہوئی سیلینا اوٹرمن تمام علاقے کے لوگوں کو بلائیا گیا لیکن ڈی سی کے طرح ایف سی کے طرح انتظامیہ کے طرح ان کو ان کی زمینوں سے بے دخل کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ آج دن تک کوئی معاہدہ نہیں کیا اور گیس نکالنے جا رہے ہیں وہ لوگ حالانکہ پی پی ایر کے اور او جی ڈی سی ایر کے اپنے رولز میں ہے کہ وہ وہاں پہ اس وقت تک کام شروع نہیں کر سکتے جب تک مقامی آبادی کے ساتھ اور زمینوں کے ان مالکان کے ساتھ جب تک وہ ایگریمنٹ سین نہیں کرے گا اس وقت تک وہ وہاں پہ کام کرنے کے لئے قانونی جواز ہی نہیں ان کے پاس لیکن بدقسمتی کے ساتھ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمیں ابھی تک ایک قانونی سے زیادہ اس ملک میں ایسیت نہیں دی جا رہی اس لئے گن پوائنٹ پہ بزورے بندوق ہم سے ہمارے تمام وسائل ہم سے ہمارے تمام اکوک جو ہے وہ چھینے جا رہے ہیں تو جناب والا ایک تو یہ ظلم ہمارے ساتھ دوسرا اب میں آتا ہوں جو روٹین میں سال بارہ مہینہ کے اس حال سے جو ہمارے ساتھ زیادتی سوئی صدرن والے کرتے ہیں میں اس کی طرف آتا ہوں جناب والا یہاں پہ جو ٹیرف فکس کیا گیا ہے بلوچستان کے لئے وہ یہ ہے کہ ار سو یونٹ کے بعد ریٹ ڈبل ہو جاتے ہیں وہ ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں آخر میں چار سو یونٹ جلانے کے بعد ہم کوئٹے والے جو ہے وہ ستاون روپے پر یونٹ کے حساب سے ہم گیس کی جو ہے قیمت پے کرتے ہیں جبکہ باقی صوبوں میں میکسیمم جو لوگوں کی گھروں کی ضروریات ہیں وہ ڈیڑھ دو سو یونٹ سے زیادہ نہیں ہے ہمارے ہاں چھوٹے سے چھوٹا گھر بھی سردی کے سیزن میں اور گھرمیوں میں بھی بغیر گیزر کے آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے ہیں اس میں بھی آپ کو گیزر کی ضرورت پڑتی ہے گیزر ہمارے چلتے رہتے ہیں اس لئے ہماری جو ہے جو ٹیرف کے حساب سے جس جتنا گیز استعمال کرنے میں پنجاب میں اگر ان کو فرض کہے دو ہزار روپے چارج کرتے ہیں اتنی لوگوں کی استعمال کی گیز کا ہم بلوچستان والے ہم جو دو کی بجا ہم چھ ہزار روپے دینے پر مجبور ہیں دوسرا جو نئے ایم ڈی صاحب آئے ہیں اور نئے انتظامی آئے ہیں گیز کمپنی کا میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جناب سپیکر ہمارے کچھ لوگ لوکل لوگ اس سوئی صدرن گیز کمپنی میں ملازم بھی ہے اور اتفاق سے ان میں سے کچھ کی ڈیوٹی اس لیبارٹری میں بھی ہے جہاں پہ یہ لوگ میٹروں کو ٹیسٹ کرتے ہیں انہوں نے ایک روٹین بنا لیا ہے کہ ہر علاقے میں ان کی ٹیمیں جاتی ہیں سو ڈیٹھ سو میٹر لوگوں کے گھروں سے یہ لوگ اتارتے ہیں اور لیبارٹری کے بہانے پہ پچیس سے تیس ہزار روپے ان پہ جو ہے وہ جرمانہ لگاتے ہیں مجھے اپنے رہے ان لوگوں نے کہا کہ ہم جب لیبارٹری کر رہے تھے اس میں سے دس بارہ میٹر ایسے تھے جن کو ہم نے کلیر کیا ان کو کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا تھا نہ ہی وہ ٹیمپر تھے ہم نے ان کو کلیر کیا تو ایم ڈی صاحب آئے انہوں نے کہا ان کو آپ نے کیوں کلیر کیا تو ہم نے کہا کہ یہ ٹیمپر نہیں ہے یا کلیر ہے انہوں نے کہا کلیر ہے یا ٹیمپر ہے نہیں ہے جو بھی ہے آپ نے تیس ہزار روپے جرمانہ لگانا ہے ان کو آپ نے ٹیمپر شو کرنا ہے کیونکہ گیس کمپنی کی جو لاسز پورے پاکستان میں ہو رہی ہیں ان کو مال غنیمت بلوچستان میں ہی نظر آتا ہے وہ تمام نقصان گیس کمپنی کا وہ بلوچستان سے انہوں نے پورا کرنا ہے تو ان تمام زیادتیوں کا ایک ازالہ ہونا چاہیے جنب سپیکر آپ رولنگ دے یا یہاں سے ایک کمیٹی بنا لیں یا پھر ان کو جو ذمہ داران ہے کیونکہ ایم ڈی یہاں پہ ڈیمی بیٹھا ہوا ہے انہوں نے یہاں پہ پروگرس شو کر کے ریکوری کر کے اپنی پرموشن لینی ہے کیونکہ سوی سدرنٹ گیس کمپنی کا ایک رول ہے کہ وہ آپ کی پرفارمنس کی اوپر آپ کو پرموشن دیتے ہیں تو یہاں سے جتنا ریکوری جائے گا ان کی پرموشن کی چانسز اتنے زیادہ ہوں گے اور بلوچستان سے جب سے یہ لوگ پوسٹڈ ہیں دو دفعہ الریڈی یہ پرموشن لے چکے ہیں بلوچستان سے اب تیسری پرموشن کی تیاری ان کی ہو رہی ہے تو جناب والا ایک کمیٹی بنا لیں یا ان کو بلالیں ان کے جو منسٹری کے لوگ ہیں وہ جب تک نہیں بیٹیں گے ان کے بس کی بات نہیں ہے انہوں نے تو اپنے پرموشن کے لالج میں بلوچستان کے ساتھ اور بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ یہی ظلم اور زیادتی کا سلسلہ جاری رکھنا ہے ان سے ہمیں خیر کی کوئی توقع نہیں ہے نہ ہی ہمارے اکمرانوں سے بلوچستان کے نہ ان سے ہمیں کسی خیر کی توقع ہے وہ تو اپنے پی ایس ڈی پی اور معاملات ان کو نہیں سنبھال سکتے بدقسمتی سے جناب والا لمحہ فکریہ ہے یہ ہمارے لئے کہ پی ایس ڈی پی کے پروگریس کے حوالے سے کل پر سن ڈی جی نیب نے تمام سیکٹریز کو بلایا ہے کہ آئے ہیں اور ہمیں بتائیں کہ پی ایس ڈی پی پہ کتنا پرسن پروگریس ہوا ہے حالانکہ ان کا منڈیٹ نہیں ہے ان کا منڈیٹ صرف اکاؤنٹیبلیٹی ہے ان کا منڈیٹ صرف کرپشن کو روکنا ہے لیکن بدقسمتی سے آپ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے لوگ سفر کر رہے ہیں بلوچستان کے لوگ سفر کر رہے ہیں غریب صوبہ سفر کر رہے ہیں کل پر سن تمام سیکٹری صاحبان کو ڈی جی نیب کے حوالے سے بلایا گیا ہے اور وہاں پہ ان کی میٹنگ ہوئی ہے اور پروگریس لیا گیا ہے تنیل الفاظ کے ساتھ آپ کا ایک دفعہ کوئی شکریہ جناب سپیکر شکریہ